مدینہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی وزیر آزم عمران کھان کا مراکش میں بیرل اقوامی سیرت کانفرنس سے ورچول خطاب کہا جن ملکوں نے اس موڈل پر عمل کیا انہوں نے ترقیے کی کئی ممارک اس لیے تباہ ہوئے کہ وہاں امیر کے لیے الگ غریب کے لیے الگ قانون تھا چین اُبھڑتی ہوئی معیشیت ہے بی ایس ایل سیکس کا بکیا ایونٹ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑھنے کا خدشہ ابو دابی میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے چارٹر فلائٹس کو اترنے کی اجازت نہ مل سکی پی سی بی کو چارٹر فلائٹس لانے کی اجازت حاصل تھی ابو دابی حکومت سے ہنگامی رابطہ بھی رائے گا پی سی بی حکام اور فرنچائزز مالکان کا ہنگامی ورچول اجلاس میٹنگ میں فرنچائز مالکان کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا پاکستان کو گلوبل وارمنگ جیسے چیلنجز کا سامنا ہے وزیراعظم عمران خان نے بڑے خطرے سے خبردار کر دیا ہریپور میں دس ملین ٹری منصوبے کی تخریب سے خطاب کہا پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جو گلوبل وارمنگ کے مطالق اقدمات کر رہا ہے ماونے خصوصی امین اسلم کی وزیراعظم کو منصوبے کی کامیابیوں پر بریفنگ کچھے کے علاقے کو جاکوں سے پاک کرنے کا عظم سن اور وفاق کا اتفاق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی وزیراعظم مراد علی شاہ سے ملاقات صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور شکارپور آپریشن اور جاکوں کے خلاف کاروائی پر تبادلہ خیال شیخ رشید کی آپریشن میں مکمل تعاول کی یقین دہانی مراد علی شاہ کہتے ہیں کچھے میں جاکوں کا کلا کما کر کے رہیں گے شکارپور کچھے کے علاقے میں جاکوں کے خلاف پولیس کا آپریشن کا پانچ نوہ روز مزید دو مغوی بازیاب پولیس کے مطابق اب تک آٹھ مغوی بازیاب ہوئے کاروائی میں آٹھ جاکوں مارے گئے آپریشن میں بھاری ہتھیاروں کا استعمال پولیس نے جاکوں کی کئی کمین گاہیں مصمار کر دی پانی کی تقسیم پر سن کے تحفظات وزیراعظم نے پانی کے مسئلے پر اجلاس طلب کر لیا صوبائی نمائندوں کے علاوہ عرصہ حکام بھی شریک ہوں گے عرصہ کی جانب سے پانی کی تقسیم سے متعلق وزیراعظم کو بریفنگ دی جائے گی مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت جی یو آئی کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج طلب فضل الرحمان شہباز شریف سے ملاقات کے حوالے سے آگاہ کریں گے پی پی اور اے این پی کی پی ڈی ایم میں واپسی پر مشاورت کی جائے گی شہباز شریف نے پی پی کی پی ڈی ایم میں غیر مشروط واپسی کی تجویز دی دی اوپوزیشن لیڈر کا بجٹ سیشن میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا اعلان شہباز شریف نے بجٹ سیشن سے متعلق پارٹی اکنومک ایڈوائزری کانسل کو ہدایت جاری کر دی کہتے ہیں عوامی مفادات کے منافعی بجٹ سازی کی مضہمت کریں گے عوام دشمن بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے عمران خان کرزوں پر معیشت چلا کر آئندہ نسلوں کے لیے گڑھا کھوڑ رہے ہیں بلاول بھٹوں کی وفاقی حکومت پر تنقید کہا عمران خان کشکول اچھائے واشنگٹن ریاض دبائی بیجنگ گھومتے رہے عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد بیرونی کرزیں 116 ارب ڈالر ہو چکے معذرت ہمیں نہیں دوسروں کو کرنی چاہیے ہم غیر جمہوری اقدام کے اخلاف ہیں سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا ماضی میں بھی بے نظیر بھٹوں کو بھی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا کہا گیا جو لوگ اسطیفوں کے لیے بزد تھے وہی بجٹ پر مشترکہ حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں سینٹ میں اوپوزیشن لیڈر یوسف رضا کلا نہیں رہیں گے نیب راول پنڈھی نے کائم علی شاہ سے سٹیل ویلز ارازی کیس میں تفتیش مکمل کر لی سابق وزیر آلہ سے نیب مشترکہ تحقیقات ٹیم نے ڈیڑھ گھنٹے پوچھ گچ کی میڈیا سے گفتگو میں کائم علی شاہ نے کہا نیب نے بلایا ہم آ گئے پیڈیم میں شمولیت سے متعلق پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا لیاری آپریشن میں پولیس پر حملے سمیت گیارہ مقدمات کی سماعت انصداد دہشتگردی عدالت کراچی میں ازیر بلوچ کے خلاف نو پولیس اہلکاروں کے بیانات ریکارڈ عدالت نے آئندس سماعت پر مزید گواہان پیش کرنے کا حکم دے دیا کرونا وائرس کے ملک بھر میں وار جاری کرونا ایک روز کے دوران مزید پچھتر زندگیاں نگل گیا امواد کی تعداد بیس ہزار پانچ سو چالیس ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید دو ہزار سات سو چھبیس کیسس ریپورٹ کرونا مریضوں کی تعداد نو لاکھ گیارہ ہزار تین سو دو تک پہنچ گئی ایک روز کے دوران ملک بھر میں کرونا کے مزید باست ہزار سات سو چھے ٹیس کیے گئے جن میں سے مضبط ریپورٹ کی شرعہ چار اشاریا تین چار فیصد رہی سندھ میں کرونا پابندیاں برکران رکھنے کا فیصلہ وزیرعالہ سندھ کی زیر سدارت کرونا ٹاسک فورس کا اچلاس مرادری شاہ کہتے ہیں اب کیسز کم ہو رہے ہیں اگر یہ تاون چاری رہا تو ہم جلد صورتحال پر کابو پالیں گے نسی او سی کے فیصلے کے دہت آج سے ملک بھر میں انیس سال سے زائد عمر کی افراد کی ویکسینیشن کیلئے ریجسٹریشن شروع کراچی ایکسپو سینٹر میں ویکسینیشن کا عمل جاری آج ایک لاکھ ویکسینیشن مکمل کرنے کا حد اوٹالیا جیل میں بھی گہدیوں کی ویکسینیشن کا آگاز ہو گیا دنیا بھر سے کرونا مزید بارہ ہزار تین سو بیالیس زندگیہ نکل گیا پانچ لاکھ انسٹھ ہزار نئے کیسز ریپورٹ بھارت میں سب سے زیادہ تین ہزار آٹھ سو بیالیس ہلاک دو لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو تریپن کرونا میں مبتلا ہو گئے امریکی صدر جو بائیڈن نے انچالیجنس اداروں کو کرونا کی جائے پیدائش سے متعلق مزید تحقیقات کا حکم دے دیا آسٹریلوی ریاست ویکٹوریا میں اچانک لوگ ڈاؤن کے اعلان سے ستر لاکھ کے قریب لوگ پھز گئے چھے سے نو ماہ کے اندر ریلوی خسارے سے باہر آنے والا ہے وزیر ریلوی آزم سباتی نے بڑی خوش خبری دے دی کہا ریلوی کی ٹکٹوں تک میں چوری ہو رہی ہے اب ایک ایک چیز کو ریلوی میں خود مانیٹر کروں گا ملتان میں میڈیا سے گفتگو ریلوی کو کرپشن سے پاک کرنے کا آزم بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنکہوں میں کتنا اضافہ کیا جائے بے کمیشن کا جائزہ اجلاس 31 مئی کو تل وزارت خزانہ 14 سرکاری داروں کے لیے 25 فیصد الاؤنس کی منظوری دے چکی ہے تیشدہ پیسکیل کے تحت تنکہوں لینے والے ملازمین کی سیلری نہیں بڑھے گی خیبر پختون کو حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنکہوں 25 فیصد بڑھانے کا اعلان کر دیا حکومت کا ایمیزون سیلرز کے لیے آگاہی اور تربیتی سیشن کے نکات کا اعلان Trade Development Authority پاکستان Trade Body سے مل کر تربیتی سیشن کرے گی مشیر تجارت عبدالرزاق داؤت کا ٹوئٹ کہا کاروباری افراد کو 400 ارب ڈالر کی اشیعہ فروغ کرنے میں مدد ملے گی کاروباری افراد تی جائب کے ساتھ ویب سائٹ کے ذریعے رابطے میں رہیں سپریم کورٹ میں گولڈن ہینڈشیک سکیم کیس کی سماعت چیف جسٹس گلزار احمد اسٹیٹ بینک کی انتظامیہ پر برہم کتنی شرم کی بات ہے بڑے بڑے افسران تنخواہیں لے کر اداروں کو تباہ کر دیتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارس عدالت نے اسٹیٹ بینک کی اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے صدر اخوام متحدہ جنرل اسمبلی کی ملاقات مسئلہ فلسطین مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے سیس فائر پہلا مقصد تھا جس میں کامیابی ملی کشمیر کو حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا امریکہ کا فلسطین کے لیے تین سو ساٹھ ملین ڈالر کی نئی امداد کا اعلان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے امدادی رقم فلسطین کی معاشی ترقی خوراک اور صحت سہولیات کے لیے ہے آسٹریڈیا میں اسرائیلی جھاریت کے خلاف بڑا احتجاج ملبن کی سڑکوں پر ہزاروں افراد کا مارچ فلسطینیوں سے ایک جیتی کا اظہار پاکستانیوں کی بھی شرکت مظاہرے میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد امریکی ریاست کالیفورنیا کے بس اڈے پر فائرنگ سے آٹھ افراد حلاق دو زخمی پولیس کی جوابی کاروائی میں حملہ آور بھی مارا گیا ملک کے بیشتر حصوں میں گرمی کی شدت دادو اور نواب شاہ میں پارا 48 ڈگری تک پہنچ گیا کراچی میں بھی سورج سوہ نیزے پر درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ سبنی میں درجہ حرارت 47 ڈگری ریکارڈ کیا گیا اور معروف ادکارہ رانی کو دنیا سے رخصت ہوئے 28 برس بیٹ گئے مگر اپنی لا سوال ادھاکاری کے بائیس وہ آج بھی مددہوں کے دلوں میں زندہ ہیں نیوز اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر آنے کے لیے وزیڈ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.beachn.tv رائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج btv.pk فولو کریں ہمیں انسٹرگرام پر btv.pk اس کے علاوہ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلیویجن نیٹورک